دوسری صبح ہو گئی ہے ماشاءاللہ بلکہ تیسرا دن ہو گیا ہے عشتہ کر رہی ہوں دال دیئے اپنے اور ایسا اورنچوز لے لیے کل بہت زیادہ انجوئی کیا پر بہت زیادہ تھکے تھے پلان یہ تھا کہ نو بجے تک ہم باہر ہوں ڈرائیور کے ساتھ اور مجھ سے تو نویہ میں نہیں اٹھ سکی بہت زیادہ تھکی ابھی نو بجے ہو گئے اور اب ہم بریکپرس کیلئی آئیں بہت بہت نائس ہے پر نہ نمک ہے نہ میرچ بہت بلڈ سا ہے چلی ناشتہ کرتے ہیں پھر بعد میں آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں ابھی ہم جا رہے شکدرا شکدرا چار سو دے میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے شف کدر تو مجھے شکدرا اس سے یاد آئے گا پرونسٹے کا نا دوسرا پرونسٹے کا نا دوسرا پرونسٹے اور ٹو آور جنی ہے ہمارے ساتھ ہم شکدرا جن کے راستے میں آپ سے بات کروں بس پتہ نہیں مجھے تو ایسی لگتے کہ میں پاکستان میں ٹریویل کر رہی ہوں پہاڑ بھی ساتھ ساتھ جانے ہیں گرین ٹری بھی ہے پیارے پیارے گھر بھی ہیں ہم کیسل کے راستے میں اندر آگئے ہیں اور اب ہم روزافہ کیسل کو وزٹ کریں گے تو اگر آپ کو اس کی ہسٹری دیکھنی ہے تو آپ گوگل کر لیں روزافہ ایک وہ امومن تھی ہمیں بھی جیادہ پتہ نہیں ہے جی پتہ چلے گا جب کیسل میں جائیں گے یہ روزافہ کیسل اس میں آئے ہیں لیکن یہ اتنا پیارا لیک بنا ہوا ہے وہاں پہ سالا جیسے بچوں کی جگہیں ہیں جب اگر آپ لوگ آنا چاہے ہو آپ کو دکھا دو یہ یہاں پہ ایسا لیک بنا ہوا ہے یہ ایک ہٹ ہے ہم اس ہٹ میں بیٹھیں گے یہاں پہ تو ہمارا جب کو ٹھیل رہا ہے یہ بڑا خوش ہے پانی بڑک کیا رہا ہے شکر ہے کہ وہ ہے یہ بریز ہے کیونکہ جو ہنا ہے نا اس کو بتا نہیں وہ اصلی والی بریٹش ہے اس کو بہت زیادہ کرنے لکھتی ہے تو میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ موسم اچھا ہو اور مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ جگہ ہل رہی ہے تو میں نے اس کیلئی دعا کی تھی کہ اللہ کرے کہ ہنا کیلئی موسم اچھا ہو تو شکر ہے موسم اچھا ہے بیٹیو نے سوف ڈرنک لے لیا میں نے کافی لی اس کو بتا نہیں یہ ملک کافی کبھی ملک کہتی ہوں لاتے کہتی ہوں تو ملک لا کے دے دیتے ہیں جیپ ہے لیکن کافی لے لی دماغ پرش ہو رہا ہے جگہ اتنی پیاری ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس بیٹھے رو اور کہیں نہ جاؤ ادھری بیٹھے رو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اب ہم ایسے ہل پہ جا رہی ہے یہ دیکھیں سارا نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو سارے لوگ کھڑے ہیں یہاں فوٹو بہت اچھے نکلیں گے یہ کیسل ہے کھٹرا سٹی ہے نیچے ہم ٹاپ پہ آ گئے ہیں یہ دیکھیں سارا سٹی میں آ رہا ہے اور یہ وہ کیسل ہے جس میں ہوں ابھی اندر جائیں گے اس میں میوزیم بھی ہے کیسل بھی ہے آپ کو مفت کی سہرے کر آ رہی ہوں اچھا ہم ٹکٹ دیں گے سفر کریں گے اور آپ مفت میں دیکھنا یہ ہے ماما کا کمال یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے شکر ہے کہ میں سکیچلز پین کے آئی ہوں بہت سٹون سٹون ہے اور بہت لمبا ٹرائل ہے لمبی اوپر جاؤ گے جیسے کوہی تور پہ چڑے دیں اس قسم کا ہے میرے گھٹنے جواب دے گئے تو میں تو بیٹھ جاؤ گی یہ دونوں جوان ہیں یہ چلتے پہرے پہر پہر جانے کو دل بھی کر رہا ہے گران بھوی ہانا سلپری دیں یہ دیکھیں بہت پیارا ہے لیکن بہت ہی نیچے سے آنا پڑتا ہے میرا تو دل دس دس کر رہا ہے میں نے تو دونوں کو کہا تم لوگ چھڑو میں تھوڑا سے ادھر بیٹھتی ہوں میرا دل دس دس کر رہا ہے چلیں اوپر اوپر جا کے پھر اور آپ کو دکھاتے ہوں بھئیے دیکھیں پیاری جگہ ہے پر ٹانگیں صحیح ہونی چاہیے ٹاپ پہ شکریں پہنچ گئی ہوں کیسل کے پاس آپ کو جگہ ساری نظر آ رہی ہے نیچے ہیں بس یہ اب کیسل کا دروازہ آگیا ہے ہماری ہے ہماری ہے شاہین آگیا چلے گئے میں آرام آرام سے آنگی میں تھے تھے کے آگئی ہوں مجھے ہیسٹری پھرانے بیلدنگز بہت اچھے لگتے ہیں پٹانگی جواب دے گئی ہے نی کچھ انیمک ہونے کی جسے آہ 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 چلے آپ لوگوں کو کیسل بھی دکھا ہوں یہ اسمان کتنا پیارا ہے یہ اس قسم کی بیلدنگ ہوا کرتے تھے کہ یہ کس سمانے کا بنا ہوا ہے اور ابھی تک اس قلعہ بھی بنا ہوا ہے اور یہ سیڑھیاں دیکھیں ہماری آج کل کی سیڑھیاں تیس سال میں تو گر جاتی ہیں یہ دیکھیں اللہ دکھر کی ایک ٹھوک پہ کونچ گئے ہیں یہاں سے تھوڑا سا نظارہ دیکھا دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے کتنا پیارا یہ ریور بھی ہے یہ ٹھوک پہ نظر آتا ہے اگر ہم عبرت سیکھیں تو ہمیں ان چیزوں سے سیکھیں کہ ہر کوئی جاتا ہے اور اس دنیا میں وہ فنا ہو جاتا ہے جاؤ چاہے میں ڈیلیس جاؤ سیم قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم ہم بگرس لیک کہاں بلکہ میں جا رہے ہیں البینین انڈین رہتے ہیں اور خالات کو بھی دیکھ کے لگ رہے ہیں ہمارے والے لوگ بھی جاتا رہتے ہیں بچارے بسلمان بھی رہتے ہیں یہاں پر میں نے ایک دو اورتوں کو سکاف میں دیکھ لیا چھوٹے گھر ہیں یہاں پر دے میں یہ دیکھیں بہتر نہیں آپ لوگوں کو پسند ہے ایسی چیزے کہ نہیں مجھے تو بہت پسند ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیگس لیک ہے فل بلکن میں یعنی بلکن میں پرنوس صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں اس میں یہ سارے کنٹریز آتے ہیں بوزنیا اور یہ البینیا اور یہ سارے کنٹریز آتے ہیں بہت زیادہ کنٹریز آتے ہیں آپ سچ کر لیں تو یہ بیگس لیک ہے پورے بلکن میں اور اس میں کمال یہ ہے کہ اس میں کچھ پانی کا رنگ کالا ہے کچھ وائٹ ہے کچھ بلو ہے تو عجیب سائی لیک ہے سائی لیک ہے سائی لیک ہے ہوتیج 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 بک کر سکتے ہیں ہوتیج بک کر سکتے ہیں ریکارڈنگ سے پر یہ بلکن سی گرین قسم کا کلر ہو گیا ہے بس بیٹھا رہا ہوں مجھے تو بہت پیاری ہر جگہ جہاں جاتے ہوں مجھے تو بہت پیاری مجھے پیاری لگ جاتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے لگتی ہے پھر میں جس ملک میں بھی جاتی ہوں جب سے میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے تو کمنٹ میں ضرور بتانا مجھے نہیں پتہ کہ یہ البینیہ ککور میں ون ولوگ میں ڈالوں گی کی تور میں ڈالوں گی لیکن چلی کوشش کروں گی آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دوں جو میری طرح پسند کرتے ہیں ٹریولیں ان کے لیے تو اچھا ہے باقی کسی لیے بورنگ ہوگا یہ بازل ہے یہ بازل ہے یہ بازل ہے یہ بازل یہ بازل ہے کپر 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 یہ بازل ہے ساپ بیجری یہ جئے اس ریسٹورن میں کچھ کھاتے ہیں ساتھی سی سائید ہے یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں کچھ شاید لیتے ہیں مجھے تو بھوک نہیں لگی لیکن کچھ دوڑا سا کھا لیں گے مجھے درب کھانا کھا رہے ہیں مشکل ہو جاتا ہے لڑکیاں نہیں دکھاتی ہوں یہ بیچاریاں مجھے کچھ کہتی نہیں ہے لیکن میں خود نہیں دکھا رہی ہوں مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ کمپورٹیبل نہیں ہے ایسی اینیوی گود نیوز جو ہلال ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے لئے ہیں اس پہ دل بڑا خوش ہو گیا ویٹر نے اپنے پیار سے کہا کہ سب کچھ ہلال ہے یہاں پہ ہم ویجیتریان کچھ آرڈ کر رہے تھے تو کہتا ہے سب کچھ ہلال ہے یہ مسلمانوں کے لئے ہیں یہ سب کچھ ہلال ہے ریسٹورنٹ ہی مسلمانوں کے لئے ہیں میں ہی اپنے پیش ہو گیا یہ ہمارے سب کچھ ہوتے ہیں تو پوکولیشن یہاں ہمارا ڈریور بتا رہا تھا کہ سب کچھ ہلال ہے پوکولیشن میں مسلمانوں کے لئے ہیں ہمارے پر ہلال ہے اور وہاں نکھ ہوتا ہے ہمارے پر ہلال سوئی نہیں کہا ہوا بہت زیادہ پیس چل رہی ہے اس سائیڈ پر بھی ساتھ بیٹھے سب کچھ ہونکے ہیں سب کچھ ہوں یہ مسلمانوں کے لئے ہیں مجھے مسلمانوں کے لئے ہیں میں مسلمانوں کے لئے ہیں ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ماسک ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ماسک ہے شنڈی دے ہی ہمارے ہی ہمارے کارکی پیارہ ماسک ہے را دے ہیں بریج اس بریج نیم میسی میسک بریج میسی 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 بریج ایک رایہ میسی بریج بیٹی بریج رایہ مانتنی یہ تک یہ نیچے پاسی ہے ہم پھر آگئے ہیں وقت بریج یہ پیارک کساگ ہے اور یہ شینہ کا فیورٹ میں یہاں سے پکا ہوں پکا ہوں تیرہی آجام میں آپ کو یہ بتانا کہ یہ واقعی پنیارک ساگر کیا ہے شینہ اہم ہی مجھے انفریس کر رہی ہے اینہ یہ اہمی برچ ہے واہ یہ بیوٹیفور ہے یہ بگو ہے یہ بگو ہے یہ برچ ہے یہ بگو ہے یہ بگو ہے کتنا پیار ہے پانی ہے بہت زیادہ یہ بہت زیادہ پتہ نہیں کتنا پرانا ہوگا ہسری آپ لوگ خود دیکھ لینا مجھے حصیٰ دیکھنی اچھی لگتی ہے بیان کرنی اچھی نہیں لگتی دنیا میں عجیب عجیب چیزیں ہیں اب یہ دیکھیں یہ بریج پتہ نہیں کتنا پرانا ہوگا پر ابھی تک تائم ہے اور یہ دیکھیں ابھی بیس کی اوپر جا رہے اور ایک دلہن بھی آ رہی ہے عزت دے دی ہے کہ ہاں بنا لو تو اس بریج پہ یہ برائٹ ہے اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ میرے خیال میں فوٹوگریفی کیلئے ادھر آئی بھی ہے یہ ہے اور یہ دیکھیں یہاں اس ریسٹرونٹ سے یہ نیچے آئے ہیں یہاں آکے یہ اب ایسے کر کے فوٹوگریفی کیلئے یہاں کھڑے ہو گئے ہیں بتایا ہے تو یہ ایک شوٹ میرے خیال میں کر رہی ہے ایسے ہواری دلہنوں کو بھی مل جائے جگہ نا کتی پیاری شوٹ کرنے کی جگہ ہے نا کتا خوبصورت ہے یا اللہ اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے تو جنت کتنا خوبصورت ہوگا اگر یہ معمولی سی دنیا اتنے خوبصورت ہے یورپ میں ہمیں دمبے بھی مل گئے ہیں بکھرے بھی مل گئے ہیں ہم یہاں پہ ان کے ساتھ یہ جھار ہے یہ دیکھو موڈرن سا چراوا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ہے داکی پہ یورپ کے دا موکتل کو یہ اس بریج پہ ہم آئے ہیں اس پہ یہ اور یہ موڈرن شا چراوا کے چراؤ کے چین یہ اس کی گڑے ہیں اس کی لام ہیں شاہین اور شاہین اور رینہ تو ابھی ابھی تک سو رہے تھے آٹھ بجے ہیں وہ کیا رہے کہ رات کو ہماری دسترگ تھی تو وہ تو سو رہی ہیں میں نے ان کو اٹھا دیا ان کا میں نے ٹیبلٹ کھایا ہے تو اس کے مجھے کچھ کھانا ہے تو میں آگئی ہوں بریکپسٹ کیلو وہ تیار ہوں گی تو پھر میرے خیال میں گروچہ کی گروچہ وہاں چلتے ہیں وہاں بھی کیسل ہے اور اس کی سمٹی دیں جب چھار پانچ لینے ہو جاتے ہیں بھائی پھر مجھے گرر یاد آنا یاد آنا شروع ہو جاتا ہے مجھے ہولیڈے چار پانچ لینوں سے زیادہ اچھے ہیں نہیں لگتے ہیں بہتر انشاءاللہ ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کے بعد مجھے نام یاد نہیں رہتے سوری جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے میرا ترٹی کنٹری ہے کہ میں نے ویزٹ کیا ہے لیکن مجھے نام یاد نہیں رہتے تو کرو جائے کی کرو جائے وہاں پہ انشاءاللہ بھی جائیں گے چلے دیکھتے ہیں میں بھی ناشتہ کرتے ہیں کارڈی کا یہ کرتا ہے میں نے دو سال پہلے لیا تھا سٹکر کے ساتھ دٹک رہا تھا آج سٹکر نکال ہے پہنا ہے تو آج ابھی جا رہے ہیں ہمارا ڈرائیور بائی آگیا ہے ہم بیٹھ کے ہیں اور ہمیں بیٹھ کے ہیں اور فلورا 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 سٹی جا رہے ہیں جہاں پہ بیچ ہے ہنہ سسیدی لگا ہوا ہے رہا تھا کوسٹل لائن ویلیج ووڈن ہاؤزز بس وہاں رہے دلکا بس یہ سن لی ہے نا پیچھے سے آواز آ رہی ہے ہنہ نے آپ کو بتا دیا ہے مجھے نام یاد نہیں رہتی ہے ہنہ اس میں اچھی ہے شاہین بھی میرے خیال میں اتنا میری طرح بودھر نہیں کرتی کہ کہاں ہے کہاں ہے وہ ایک کل جگہ پہ گئے تھے کبھی اس کو میں شوکدر کہتے ہوں کبھی شکوٹرہ کہتے ہوں کبھی کیا کہتے ہوں تو بس انشاءاللہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو راستے میں بتاؤں گے کیا کیا ملتا ہے کیا کیا آتا ہے یہ موسکر یہ ہمارا یہ ہمارا جو ڈرائیور ہے کہتا ہے میری کزن نے بیلڈ کیا اس کو چلو چلا گیا یہ بیچارہ بولتا بھی بہت کم ہے سرکے ہیں یہاں تھوڑا سو ریفرشمنٹ لے لیتے ہیں میرا تو دل نہیں چاہ رہا بتے نہیں ٹریول سکسی ہو رہی ہے لیکن کافی لے دوں گی چلے چلتے ہیں اندر پیچ پہ اتریں گے تو تصویریں اتار دیں گے لیکن ہے بہت پیارا ہے زبردست ہے زبردست پتہ نہیں ان کے انسان کہا پھرتے کیونکہ روڑ پہ میں نے ان کے انسان نہیں دیکھی چلے اوہ مائی گاڈ میرے اللہ کتنا پیارا پانی ہے یہ یوکے میں بیچز کا پانی ایسی گرین نہیں ہوتا وہ پتہ نہیں کھڑا کھڑا پانی ہوتا ہے نا کہنا شنی وہ بے کھڑی 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 کھڑا دے گورا تکیش نہیں دی پڑے ہے اور یہ دیکھیں یہ سی ہے آئی منٹ بیچ ہے اور سمندر کہے دے نا اور آپ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتیوں اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس کا پانی بالکل ٹھرکوائز ہے یعنی سکائی بلو بھی نہیں ہے بس ٹھرکوائز پانی ہے پہاڑوں کے پیچھ میں واقعی ملیہ کی پرینڈ ہے البینیان وہ کہتی ہے کہ ہماری کھڑی 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 اور اچھا یہ دیکھیں بلکل سوات کی طرح پہاڑوں میں در بنے رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے اس قسم کا پانی کہیں دیکھا ہو کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آرٹیفیشل لیک بنا ہو بہت ہی بھی آرہا ہے یہ بیچ اور لوگ وہاں پہ سن بیت بھی کر رہے ہیں بیٹھے ہیں لیکن ہم سکافوالی لوگیں ہم وہاں آکے کریں گے ہم ادھر آکے تو تھوڑا سا ریفریشمنٹ کر رہے ہیں ایسی جگہ ہے یہاں پہ اس قسم کی جگہ ہے ایسی 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 جگہ ہے نماز یہی پڑھ لیئے کیونکہ ایسی جگہ ہے ایسی جگہ ہے پس پتہ نہیں مجھے لگتا ہے بسکہ میں بیٹھ کروں اس پانی کو دیکھوں کیونکہ پانی کا رنگ خالی دیکھیں پہاڑ اور پھر پانی رکھیں بیوٹیپل زکی میلوں کے حساب سے یہ بیچ ہے ساتھ میں یہ گھر ہے ساتھ میں یہ ماؤنٹن ہے میلوں کے حساب سے یعنی چلتے جاؤ چلتے جاؤ یہ بیچ آپ کے ساتھ چلتا ہے ہم انڈیت اسکائی ہم انڈیت اسکائی ہاں ہاں یہ ہٹ بنے میں ہے بالکل سواد کی طرح یہ دیکھیں سواد کے طرح ہٹ جوڑشے بھی دیکھا بالکل ہٹ ہے اللہ اس بیوٹیفل سبحان اللہ یعنی کون نہیں چاہے گا یہاں پہ آنے کے لئے بس جلد جلدی سی ٹکٹ لیجئے البانیا کا ٹکٹ سستہ ہے ایزی جیٹ میں آپ کو مل جائے گا بس ہوتل تھوڑا سا آپ کو ٹھوڑنا پڑے گا آئیے بیٹھئیے اور اس کو انجوئی کیجئے اور یہ دیکھیں ساتھ میں ہوتیل بھی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں لورا وی سی شورو ہوتا ہے پر یہ کہتے ہیں وہ میرے حال میں وی کو سائلنٹ کر دیتے ہیں لورا کہتے ہیں خوبصورت ہے یہاں ٹھوڑا سا پانی کا کلر بدل گیا ہے یہ بلکل یوکے بھی تر ہے یہاں پہ ٹھوڑا سا کیا آگیا؟ خڑا خڑا پانی ہے اور وہاں پھر وہی سکائی بھی ہے میرا کیمرے میں ہاتھ آگیا بہت ہی پیار ہے یہاں ہم بیٹھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بھائی کو کہ ہماری پکچر اتارے ہیں بس موسم ہے آشکانہ ہے دل کہیں سے ان کو ایسے میں ڈونڈلانا موسم ہے آشکانہ ہے ہے دل کہیں سے ان کو ایسے میں جونڈلانا کہنا کی رت جماں ہے اور ہم ترس رہے ہیں کہنا کی رت جماں ہے اور ہم ترس رہے ہیں اور ہم ترس رہے ہیں نورا رانا جی واہ 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 ہاں دیکھو اس پر اڈیر خمد کیوں والی سوشو بچے بس واشمدے کا نا انہف ہے انہف کریں شاہین کا بیٹا ماشاءاللہ اللہ زندگی دے چار سال کا ہے لیکن اتنا گوڑ طریقے سے اس نے ہمارے ساتھ یہ سارا سفر کی ہے ایسے تھوڑا سا بس ہو جاتا ہے لیکن بہت ہی پیارا بچہ ہے آرام سے ماں کی بات سنتا ہے بلکہ ہر چیز پہ کلمہ پڑتا ہے اللہمدللہ کہتا ہے بسم اللہ کہتا ہے ایسے ہائی آج یہ ماں بیٹی نے کچھ سمندر میں کپڑے بیٹھتا ہے یہ ساتھ بندی بیٹھی ہوئی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ سمندر میں بیدا ہوئی ہے فش ہے فش ہینا بی بی کو جو سر گرمی لگتی ہے یا اللہ شکر ہے کہ یہ گلن میں ہے یہ کسی اور ملک میں آتی تو یہ زیادہ دیر نہیں پلتی پھولتی یہ اللہ کو پیاری ہو جاتی کہنا کیونکہ صرف 23-24 ٹیمپریچر میں یہ آگ بگولا ہو جاتی مو اس کا صرف ہو جاتا ہے اور کہتی گرمی میں نے کہا یہ حج پہ بھی گئی تھی تو میں نے سوچی تھی حج میں اس نے کیا کیا ہوگا میں میں سرد بندہ ہوں یہ گرم بندہ ہے مجھے سردی بہت لگتی ہے اس کو گرمی بہت لگتی ہے مجھے سردی 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 بہت لگتی ہے میں آپ کو اس کا فیشل ایکسپریشن بتاتی ہوں کہ کہتی ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی لگتی ہے لونگ کیرنگ بیوٹیفل تو ہے ہی پر لونگ کیرنگ ہے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے سفر ان لوگوں کے ساتھ اچھا گزرتا ہے جو کہ لونگ ہو کیرنگ ہو اور یہ میں میں نہ کرنا سب کا سوچی ہے ان لوگوں کے ساتھ الحمدللہ میرا شاہین کے ساتھ تین سفر ہوئی ہیں پر حینہ کے ساتھ میں پرسٹ ٹائم آئی ہوں اور مجھے بہت اچھی لگی علام دلللہ اس کی موہ بھی تاریف نہیں کر رہی ہوں بعد میں تاریف کر دوں گی بعد میں ہی شاید میرا بلوگ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا یہ دیکھیں کہ جیسے یہ ہے سومیہ کی بہم چلیں یہ تکھاؤ آپ کو ایک لازم ٹائم اپنی بیچ میرا دل چاہتے کہ میں آپ کو مجھے کھائیں اچھا وہاں بورا بورا نام ہے چلیں اس پہاڑ کے اس طرف بورا بورا نام پہاڑ کے پہاڑ کے پہنے اچھا کتنی دیر سے پہرا آ رہے ہیں بیٹری ساری ختم ہو رہی ہے اب ہم اوپر ویلیج میں جا رہے ہیں اگر ان کا ویلیج اتنا پیار ہے تو بس بات ہو گئی ہے میں ہمارے ساتھ اردو سیکھ لی کیا حال ہے ٹھیک ہے پشتو سیکھ لی خا خا تو رہ بورا اور جنگلی یہ ورڈ ہمارے ساتھ سیکھ لیا ہے اور آمائی گاڈ آمائی گاڈ آمائی گاڈ آمائی گاڈ آمائی گاڈ واو واو آمائی گاڈ تو یہ ان کا ویلیج ہے جس میں سارے گھر ووڈ کے بنے ہوئے ہیں اور اس میں پائن ٹریز ہیں اور اس میں ہرنے ہیں ہرنوں کو یہ غزالے کہتے ہیں اور یہ اب ہم ہمیں اس ویلیج میں کیا ہے ویلیج کیا ہے دیکھنے والا ہے دیکھنے کی چیزیں ہیں بارے بارے دیکھیں یہ لیکے ہرنے بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو دیکھاؤ یہ خوبصورتی ہرنے ہیں یہ پھالی ہوئی ہیں انہوں نے ان گھر والوں نے ہمارا ڈرائیور روڈ لگیا دے جو ہمارا ڈرائیور بھائی ہے وہ ان کو کھانا دے رہے ہیں ڈرائیور گے زکی 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 زم Mercedes زکی فیدھم زکی فیدھم فیدھم زکی اطول را لیور پسی زکی زکی فیدھم سوی خوالی سوی خوالی سوی خوالی آو خوالی سوی خوالی اوہ سوی خوالی سوی خوالی سوی خوالی سوی خوالی بہت ہی پیاری ہیں اب بیڑ گئی ہیں اب ان کو کھانی کا نہیں مل رہا تو اب بیڑ گئی ہیں یہ گرھ کتنے پیارے بنینی ایڈ رگ درد کر اس کا برا حال ہے میں تو ہاتھوں میں کھلایا ان کو اس کو دیکھو یہ اپنی ماں سے اچھا ہے یہ نہیں ڈرتا مہینہ کو ڈون رہے تھے ہینہ وہاں ہوتل کے پاس گئی ہے کہتے ہیں نیکس ٹائم ہم یہاں بک کر رہے ہیں میں نے کہا انشاءاللہ نیکس ٹائم کھرنا سے سمجھے کے ساتھ آئیں گے مجھے کے ساتھ یہ پائن کی چھوٹی بہت مشہور ہے یہاں پہ یہ ہوتل بھی بنا ہوا ہے اور یہ جو کوٹیج ہے یہ لوکل لوگوں کی ہیں کوٹیج ویلیج ہے لیکن کوئی ہائر کر سکتے ہیں پر ہوتل میں آپ لوگوں کو ہر قسم کا روم مل جائے گا کس کا دن نہیں چاہے گا یہاں پہ آ کے یہاں بیٹھے کھانا کھائے پائن کی ٹری کی اوپر کتنی لمبی لمبی یہ ٹریز ہوتی ہیں یہ میں نے کمرات میں ایسی دیکھی تھے اور اب یہاں دوسری جگہ ہے ہم نے تو نماز ادھر پڑھ لی تھی اور بائی صاحب جو ہیں ہمارے ڈرائیور وہ یہاں پہ اس ریور کے پاس کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیک سائیڈ ہے بس چھوڑا سا آپ کو دکھا دو میں بلوگنگ سے پتنگ آگئی ہوں یہ دیکھیں ہر جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ کیا کیا دکھاؤں گی چھوڑو نہیں دکھاتی ہو خود ٹکٹ لو اور آجاؤں بس جیسے ہم نے پیسے لگائے آئے ہیں تم لوگ بھی آجاؤں دوڑا 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 دا رہی ہیں جا رہا ہے یہ سالے راگ رہے ہیں راکر کوو ناسکہ یہ لیکن یہ سنسٹ تک ہے کہ میں نے کہا آپ لوگوں کو خود دکھا دوں کتنا پیا رہا ہے یہ سنسٹ بلکنی کے ساتھ بیٹھنے کی بھی جگہ ہے یہاں سے بیٹھنے کی بھی جگہ ہے یہاں سے پورا ٹیرانا سٹی بھی نظر آتی ہے یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہوتا ہے کہ بلکنی کے ساتھ آپ روم لے لیں ہمیشہ ہمیشہ بلکنی کے ساتھ روم لیٹی ہوں جو میں کی نماز کیلئے ہم گنا نمیس ٹھو گرلز دونوں یاد آئیں گے البینیا تو خیر پیارا تھا لیکن ان دونوں کی کپنی بہت نائس تھے ویف ویف ہائی تھک گیا ہے بچارہ اتنا وہ کس نے کیا ہے خیر پسچیر میں بھی ہائی بی بی جتوں سے ہائی خلکو یہ نیکی جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں بریٹن میں ہیں یہ پیور البینین رول کے ہیں اور مسلمان ہیں اور مسجد بڑی ہوئی ہے عورتوں سے تو غیر باتیں مرد بھی آنے کی اور یہ بتکل سیٹی سنٹر میں ہے ہمارے ہوتل کے اپوزے ہیں پراو پر ازان کرتے ہیں باہر بھی آواز پاکستان کی جرح جاتی ہے اور اتنے خوش اخلاق لوگ ہیں کہ بتانے سکتی ہوں بس اب نماز پڑھ لی ساتھ میں سفرانہ اثر کیوں پڑھ لی کیونکہ پھر فلائٹ ہے فلائٹ میں اثر نہیں پڑھ سکتے ہوں گے اور اب روانہ ہو رہے ہیں تھوڑا سا کھانا کھائیں گے پھر ڈرائیور آئے گا اور ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ لے گا چلی ساتھ رہی ہے میرے مسجد کے سامنے یہ بیکری تھی تو یہ آپ کو دکھاتی ہوں بلکل وہ فرانس میں جیسے ہم بیکری نے گئے تھے اس کی طرح ہے پھار ہے یہ ایسے ہیں چھوٹی پیار ہے ہر چیز کھانے کو بلکتے ہیں ہم نے لیے کہ کافی چیزیں لیکن میں نے کہا رہا ایئرپورٹ بھی جا رہے ہیں یہ سارا بہت پیار ہے کیک میں بہت پیار ہے کیا مزے مزے کی کیک ہے یہ دیکھیں بہت پیار ہے بہت پیار ہے یہ دیکھیں یہ اپنے جو جو شورت جس جگس کم کم شاہد سے کم کم ایج کی کنوشے ایئر پی کنوشے میں دیا گیا یہ سارا بہت پیار ہے یہ سارا بہت پیار ہے سارا بہت پیار ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں انسٹرگرام پر میسج آئے ہیں کہ شین تو پہلے آپ کے بلوگ میں ہوتی تھی کہ اب کیوں نہیں ہے تو یہ ہے میری شین وہ اصل میں میں خود اوائٹ کر رہی تھے ان دونوں نے مجھے کچھ کہا نہیں ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے میں خود اوائٹ کر رہی ہوں کیسے نہ ہو کہ فیملی کی طرف سے پیار ہے پر شین کو کوئی پرابلم ہی تو سیر کے میں کان کھیں سکتے ہیں یہ میری شین ہے جس کو میں ہمیشہ ذکر کرتی میری ہماری ماما ویل پیر کی فاونڈر اس کو ریجسٹر کرنے والی ماشااللہ میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں پس بتا نہیں کیوں I love you more حالانکہ صرف 7-8 year سے ہماری دوستی ہے زیادہ سال نہیں ہوئے جیسے کہ گولناز شمشاد میری فرینڈ ہے تقریبا 30 years سے یہ صرف 7-8 year سے we love each other بیرسٹر ہے امیگریشن میں اس کا فرم ہے کسی کو بھی ضرورت ہو یہ صرف بیرسٹر نہیں یہ دل سے کام کرتی ہے دل سے تو ماشااللہ میرا اکاؤنٹن کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس تو یہ 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 نکری ہے اگر آپ کو ان کی ڈیٹیل چاہیے سب کو چاہیے میں دسکرپشن بکس پہ دے دوں گی شاہین کی ڈیٹیل لیکن اگر آپ سب میرے انسٹرگرام پہ بھی ہو تو پلیز مجھے ان بکس کر لینا اگر کسی کو بھی امیگریشن کا کوئی بھی پرابلم ہو ویزے کا اس چیزوں کا یہاں پہ یوکے سے ریلیٹڈ تو پلیز ان بکس کر لینا میں آپ کو شاہین کا انسٹرگرام پیج بھی دے دوں گی دسکرپشن بکس میں تو کر دینا کیونکہ میں بکس کر لینا کیونکہ میں بکس کر لینا یہاں پہ دیا ہے سارا یہ دیکھیں کچھ میری چوئس کا ہے کچھ ہینا کی چوئس کا ہے کچھ شین کی چوئس کا ہے ہم نے زیادہ انہیلپی پود نہیں کھایا میرے خال میں یہ پرس پرس جو ہم تھوڑا سا پیسچی و اگر کھا رہے ہیں ہم نے سارا ہیلپی پود کھایا ہمارا سفر شروع انشاءاللہ تیران ایرپورٹ میں آگئے ہیں چیک ان کریں گے اور بس جائیں دیکھ کے ایسی دل کو اچھا لگی ہے بس اپنا ملک اپنا ہوتا ہے نا اسی طرح پاکستان کا نام دیکھ کے اچھا لگتا ہے اسی طرح یوکے کا نام دیکھ کے اچھا لگتا ہے بس پہنچ گئے ہیں پورا کب پورا ایرپورٹ افغان کارٹک کی طرح ہے چتوں سے لے کے پیلر کر یہ جو بنے میں بس پورا یہ افغان کارٹک ہے جیسے افغان کارٹک کے دیزائنوں سے اس طرح ہے وہ ہوتی کیا رہا ہے ہمارے پتھانوں کی دوروں میں ایسے کارٹک ہوتے ہیں پورا ایرپورٹ ایسے لگا ہے یہ ڈپارچس سائیڈ ہے جو آرائیول سائیڈ تا وہ سب پہاڑوں کے درمیان میں یہ ایرپورٹ ہے اب دیزہ دیکھیں اور یہ البینیا میں صرف ایک ہی ایرپورٹ ہے تیرانہ ایرپورٹ اور پہاڑ دیکھیں اچھا جیسے باہر خوبصورت ہے ایرپورٹ کی پہاڑوں کے بیٹے ایرپورٹ میں دیکھیں پوری دیوار بھی ایسے ہیں پوری دیوار